ہیلو فرنڈز بلکم بیک ٹو مائی نیٹنگ چینل چلیے فرنڈز آج بہت ہی پیارا سا آپ کو ڈیزائن بنا کر کے دکھاؤں گی جسے اس بالی بول کے ساتھ میں نے بنایا ہے دیکھیں ایک ڈیزائن اس میں بنا کر کے دکھاؤں گی میں آپ کو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے سکسٹین کے ملٹیپل میں فندے لینے ہیں اور سکس فندے آپ کو جو ہے اس میں ایکسٹا لینے ہیں سکس کے ملٹیپل میں اور سکس جو ہے سٹیچز آپ کو ایکسٹا لینے ہیں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے سیٹ آ جائے گا جیسے میں نے بنایا ہے ویسے ہی میں آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے دیکھیں یہ میں نے موٹی جو ہے سلائنہ لی ہے نو نمبر کی سلائنہ ہے دیکھیں اس طرح سے اور جو اون ہے وہ اس طرح سے جو ہے تین پلائی کی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں تین پلائی میں بھی الگ الگ طرح کی بھولاتی ہے کوئی موٹی ہوتی ہے کوئی باریک ہوتی ہے دیکھیں یہ تین پلائی کی ہے ویسے تو لیکن تھوڑی سی جو ہے نورمل سے موٹی ہے تو سب سے فرسٹ رو دیکھیں اس میں میں نے جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور یہ ایک فندہ ایکسٹا تو اس میں تیئیس فندے جو ہے میں نے لیے ہیں تیئیس فندے لیے ہیں تو اس میں ڈیزائن جو ہے رائٹ سائٹ سے آئے گا لیکن پہلی سلائی جو ہے وہ میری اُلٹی سائٹ سے بن رہی ہے تو اس طرح سے میں اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں پہلے اس طرح سے پورے فندوں کو اُلٹا بنیں گے فرسٹ رو ہے آپ جو ہے اسے بارڈر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں یہ سلائی ڈال کے پھر آپ کو ڈیزائن تھوڑا سا بنایا ہوا ہے میں نے وہ دکھا دیوں گی پہلے جو یہ اُلٹے فندے ہیں انہیں بنا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے نئے ڈیزائن جو ہے سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے آپ کو پریس کرنا ہوگا بیل آئیکن کا سوچ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تب ہی آپ کو جو ہے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے گی دیکھئے فرسٹ رو تو ہماری سریدی رونگ سائٹ سے آ رہی تھی بندے ڈالنے کے بعد تو ہم نے یہاں پہ اسے کمپلیٹ کر دیا اب آجائیے سیکنڈ رو جو ہے مطلب کی ہماری بیسک رو تھی یہ بالی اُلٹی سائٹ سے ایک رو ہماری یہاں سے آ رہی تھی تو ہم نے بنا دی اب سیدھی سائٹ سے فرسٹ رو ڈیزائن کی ہے فرسٹ رو ڈیزائن تھی پہلے میں ڈیزائن آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھئے یہ میں نے ڈیزائن جو ہے بنایا ہوا ہے گری کلر پہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن جو ہے آئے گا اسے آپ جینڈ سویٹر پہ ڈال سکتے ہیں لیڈیز کارڈیگن میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ جینڈ سویٹر پہ سپیشلی جو ہے جینڈ سویٹر پہ ڈالیں گے تو بہت ہی سندر جو ہے سویٹر آپ کا بن کے ریڈی ہوگا دیکھئے میں نے بورڈر کے اوپر بنایا ہے اسے بورڈر کے اوپر بنایا ہے تو آپ جو ہے بورڈر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں سیدھا نیچے سے بھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا فندہ جو ہے ہم اس طرح سے لیں گے دھاگہ اپنی طرف کریں گے ایک فندہ ہم اُلٹا بنائیں گے اس طرح سے ایک فندہ اُلٹا بنائیا اب دھاگے کو اس طرح سے گھومائیں گے اور دو فندوں کا ایک کریں گے دو فندوں کا ایک کر لیا مطلب کہ ہماری یہاں پہ جالی بن گے یہاں پہ فندہ کم ہو گیا پھر ہم بنائیں گے نو سٹچیز جو ہیں اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو نو فندے میں نے اُلٹے بنا دی ایک فندہ اُلٹا بنائیا ایک فندہ اُتارا ایک اُلٹا بنائیا پھر جالی بنائی پھر دو کا ایک بنائیا ہم نے دو کا ایک بنانے کے بعد دو چار شے آٹھ نو نو فندے ہم نے اُلٹے بنائے پھر دھاگے کو بیک سائیڈ کیا چار فندے ہم سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار یہاں تک ہمارا جو ہے اس ایک فندے کو چھوڑکے یہاں تک ایک ڈزائن ہمارا پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک فندہ اُلٹا پھر ہم نے یہاں پہ جالی بنانی ہے تو جالی بنائی دو کا ایک کیا اور ایک فندہ اُلٹا پھر بنائیں گے ایسے اور ایک سیدھا بائیس فندوں کا ڈزائن ہے لیکن میں نے یہاں پہ تئیس ڈالے تھے تو ایک فندہ یہاں پہ کم کر دیا تو بائیس فندے رہ گے دو چار شے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس اور یہ چوبیس کیونکہ دو فندے ہمارے یہاں پہ ایکسٹا ہوئے ہیں جالی سے آپ دیکھئے رونگ سائیڈ کی رو ہے رونگ سائیڈ کی رو ہم کیسے بنائیں گے اس فندے کو اتارا جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا بنائیں گے ایک فندہ سیدھا جو یہاں سے اُلٹا تھا پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اس فندے کو اُلٹا بنایا اور اسے اُلٹا بنائیں گے پھر دھاگا بیک سائیڈ ایک فندہ سیدھا یہاں سے اُلٹا تھا پھر یہاں پہ دیکھئے چار فندے اٹھے آئیں گے جو وہاں سے سیدھے ہیں دو تین چار چار فندے اٹھے بیک سائیڈ کریں گے دھاگا نو فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چے سات آٹھ نو فندے سیدھے آئیں گے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے ایک دو فندے اٹھے پھر دھاگا بیک سائیڈ ایک سیدھا اور لاسٹ والا ایک اٹھا اب رونگ سائیڈ کی رو جو ہے میں بتنا کر کے نہیں دکھاؤں گے کیونکہ جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی آپ نے بنانا ہے جتنے اٹھے ہوں گے اتنے اٹھے بنانے ہیں جتنے سیدھے ہیں اتنے سیدھے بنانے ہیں اب آ جائیے ڈیزائن کی نیکسٹ رو میں ایک فندہ اٹھا را دھاگا اپنی طرف کیا ہے جی فندہ اٹھا ہے اسے اٹھا بنائیں گے بیک سائیڈ دھاگا کریں گے اب دیکھئے جہاں پہ جگ جگ پیٹن بن رہا ہے تو یہاں پہ پہ پہلے ہم نے اس طرف جالی ڈالی ہے اب یہاں پہ جالی بنیں گے تو ان دو فندوں کو اکٹھا بنیں گے اس طرح دو فندوں کو اکٹھا بنا لیکن یہاں پہ جالی جرور بنانی ہے دیکھئے اس طرح سے دھاگے کو گمائیا پانچ چھے سات آٹھ پہلے نو فندے بنے تھے اُلٹے اب آٹھ فندے بنے اُلٹے اور ایک فندہ ہمارا یہاں پہ اُلٹا رہ گیا ہے اب دھاگے کو بیک سائیڈ کریں گے اب ان کو ٹویسٹ کرنا دیکھیں کیسے کریں گے پہلے ہم اس طرح سے دو فندوں کو تار لیں گے اسے بیک سائیڈ لے کے جائیں گے اسے یہاں پہ لے کے آئیں گے سیدھے کو سیدھا بنیں گے اور اُلٹے کو اُلٹا بنیں گے اس طرح سے آ گیا بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے یہ جو تین فندے سیدھے ہیں ہمارے پاس انہیں سیدھا بنیں گے ایک ڈیزائن بنا کر کے دکھا رہی ہوں میں پھر یہاں پہ دیکھئے یہاں سے سٹارٹ ہوگا جیسے ایک فندہ اُلٹا اب دیکھئے یہاں پہ جالی ڈالی تھی یہاں پہ جالی نہیں بنانی ہے اس طرح جالی بنانی ہے تو دو کا ایک پھر یہاں پہ جالی بنائی ایک فندہ اُلٹا اور ایک سیدھا رونگ سائیڈ سے ایک بار پھر سے دکھا دیتیوں آپ کو رو بنا کر کے آپ نے اسی طریقے سے رونگ سائیڈ والی جو ہے اُلٹی سائیڈ کی روز جو ہے پوری اسی طریقے سے بنا نہیں ہے جو فندہ ہمیں جیسا دیکھے گا بیسا بنانا ہے ایک فندہ سیدھا تین اُلٹے ایک دو تین دیکھیں یہ فندہ سیدھا ہے اور یہ اُلٹہ ہے تو اسے سیدھا ایک اُلٹہ اب ہمارے آٹھ فندے جو ہیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ فندے ہمارے سیدھے آگے پھر جالی والے فندے کو اُلٹہ بونیں گے ساتھ والے کو اُلٹہ بونیں گے پھر بیک سائیڈ ایک اُلٹہ اسے ہم اس طرح سے بنائیں گے تو یہ ہوگے ڈزائن کی نیکسٹ رو کمپریٹ اب آ جائیے سیدھی سائیڈ ایک فندہ اُتارا ایک اُلٹہ بونیں گے پھر آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جالی ڈالی تھی اب یہاں پہ جالی ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے اس طریقے سے ایسے جالی بنائی اس فندے کو اُتاریں گے اور اسے اس طرح سے جالی بنائی اسے اُتاریں گے اسے بنائیں گے اور اس کو اس طرح سے اُتار دیں گے ایسے بھی بن سکتا ہے ایسے بھی بن سکتا ہے تو آپ کا دونوں طرح سے زگزگ پیٹرن جو ہے بن کے ریڈی ہو جائے گا اب دھاگے کو آگے کریں گے اب ہم نے سات فندے جو ہیں اُلٹے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ شے سات سات فندے سیدھے اُلٹے بنا دیئے اب ایک فندہ جو اُلٹا ہے اس کو ہم ٹویسٹ کریں گے کیسے کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا دیکھیں اس طرح سے دونوں فندوں کو ایک سیدھا اور یہ آگے والا ایک اُلٹا اور اُلٹے کو ہم پیچھے لے کے جائیں گے اور جو سیدھا ہے اسے آگے لے کے آئیں گے اور سیدھا بون دیں گے ایسے دوسری طرح کا جو ہے دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں next جو ہے رو میں پھر ایک فندہ اُلٹا جو پہلے اُلٹا تھا اسے بھی اُلٹا بونیں گے پھر ایک دو تین تین فندے پھر سے ہمارے پاس سیدھے آگے اب پھر یہاں پہ ڈیزائن ڈالیں گے ایک اب اس میں جو ہے یہاں پہ جو ہے جالی بنیں گے کیسے بنیں گے اس طریقے سے چاہے آپ اس طرح سے دھاگے کو اپنی طرف رکھئے ایک فندہ اُتارا ایک بون دیا جو اُتارا ہوا فندہ اس کے اوپر سے اُتار دیں گے تو یہاں پہ جی جالی بن جائے گی اور پیٹرن ہمارا اس طرح چل جائے گا ایک فندہ اُلٹا ایک سیدھا رونگ سائیڈ والی رو جو ہے پوری اسی طریقے سے بنیں گے جو فندہ ہمیں جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی بنانا ہے دیکھئے آجائیے ڈیزائن کی next رو سیدھی سائیڈ پھر سے ایک فندہ ہم اُتاریں گے اسے ہم نے ہمیشہ اُتارنا ہے اگر آپ بون کے بناتے ہیں تو بون کے بنا لیجیے میں اُتارتی ہوں ایک فندہ اُلٹا بنایا اب دیکھئے اب یہاں پہ ہم نے جالی بنائی تھی اب یہاں پہ جالی بنے گی تو دو فندوں کا ایک کریں گے ایسے پہلے تو دو فندوں کا ایک کر دیا اب جہاں پہ اس طرح سے دھاگی کل پیٹ کے اس سائیڈ میں جالی ہا جائے گی اور شے فندے ہمارے اُلٹے ہائیں گے ایک دو تین چار پانچ شے جو ایک فندہ ہے ان کو پھر سے ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے لیکن آپ کیسے بنا سکتے ہیں احسان طریقہ جو ہے دھاگہ بیک سائیڈ کریں گے دیکھیں سیدھا فندہ جو ہے اسے آپ تھوڑا سا ایسے کر کے لوس کر لیجیے سیدھے کو ہم پہلے ایسے بھن دیں گے ایسے نکالنے کی کوئی جرورت نہیں ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کر کے جو اُلٹا فندہ ہم بیک سائیڈ لے کے جانے والے تھے اسے بعد میں بھن دیں گے دیکھیں دونوں کو اتار دیں گے تو پیشے بالا فندہ ہمارا آگے آ جائے گا اور آگے بالا پیشے چل جائے گا آپ ایسے بھی بھن سکتے ہیں پھر ایک فندہ اُلٹا پھر بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے ان دو فندوں کو پھر سے ٹویسٹ کرنا ہے طرف کر کے اُلٹا بعد میں بھنیں گے تو اس طرح سے دونوں کو چھوڑ دیا یہ جو سیدھا ہے یہاں پہ آ جائے گا اُلٹا یہاں پہ آ جائے گا پھر دھاگہ بیک سائیڈ دو فندے سیدھے اس طرح سے پھر یہاں پہ دیکھیں ایک اُلٹا اب یہاں پہ جالی تھی بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے دو کا ایک کریں گے دو کا ایک کریں گے یہاں پہ جالی بنائیں گے تو اس طرح سے دھاگے کلپیٹا ایک اُلٹا بنائیا اور ایک لاسٹ بنا سیدھی طرف سے سیدھا بنائے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جے جگ زگ پیٹرن جو ہے ہمارا بن کے ریڈی ہو رہا ہے اب آجائیے ڈیزائن کی نیکسٹ رو رونگ سائٹ جو جیسا دیکھ رہا ہے ویسا بنانا ہے اب آجائیے ڈیزائن کی نیکسٹ رو سیدھی سائٹ سیدھی سائٹ سے ہم کیسے بنائیں گے دیکھیں پھر سے ایک فندہ اتاریں گے اور جو اُلٹا چلا رہا ہے نیچے سے اُلٹا بنیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جالی بنانی ہے تو اس طرح سے دھاگے کو گمائیں گے ایسے اور ایک فندہ اتاریں گے ایک فندہ ہم بنائیں گے یہ جو اتارا ہوا فندہ ہے اسے ایسے بنا دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جالی جو ہے ہماری بن گئی ہے یہاں پہ جالی بن گئی دھاگا اپنی طرف کیا ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے ہم نے اُلٹے بنائے یہاں پہ پھر سے ٹویسٹ کریں گے فندوں کو تو سیدھا فندہ ہم پہلے بونیں گے ایسے دھاگا اپنی طرف کریں گے اس اُلٹے کو بعد میں بونیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ دو فندے ہیں ایسے بھی بنے جا سکتے ہیں اگر فندے زیادہ ہوں تو ہمیں سلائی میں سے نکالنے کے ضرورت پڑتی ہے اگر تین فندے ہوں چار فندے ہوں تو تین فندوں کو بیک سائیڈ جانا ہوتا ہے لیکن یہ ایک فندہ ہے تو ایسے بھی اسے بن سکتے ہیں تو ایک فندہ اُلٹا اس کے ساتھ بنا تو دو ہمارے پاس اُلٹے ہو گئے یہ جو ایک فندہ ہے اُلٹا پھر سے ہم اسے ٹویسٹ کریں گے اس طریقے سے دیکھیں سیدھا بنا دھاگا اپنی طرف کر کے اسے اُلٹا بون دیں گے اب ایک فندہ اُلٹا ہے تو اسے اُلٹا بونیں گے تو یہاں پہ دو اُلٹے آگے یہاں پہ دو اُلٹے آگے بیچ میں ایک ایک سیدھا آگیا اب ہمارے پاس بچے ہیں دو فندے سیدھے پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایک فندہ اُلٹا یہاں تک آپ کا جو ہے ایک پیٹن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں تک یہاں تک ایک پیٹن کمپلیٹ ہو گئے اب یہاں سے دوسرا پیٹن شروع کریں گے مطلب کی یہاں سے جو دیزائن ہم نے یہاں پہ یہ والا شروع کیا ہے ویسے ہی یہ والا ہے تو یہاں پہ جالی بنائیں گے اس طریقے سے ایک فندہ اُتارا ایک بونہ اور اس اُتارے ہوئے فندے کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے تو یہ والا جالی ہماری ایسے ہاں پہ بن گئے دو کا ایک ہو گیا پھر دھاگے کو اپنی طرف کر کے ایک سیدھا اُلٹا اور ایک سیدھا اب رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ والی تو آپ کو پتہ یہ کیسے بنا نہیں ہے روز جو جیسا دکھ رہا ہے ویسے ہی ہم بنائیں گے اب آجائیے ڈیزائن کی نیکسٹ رو سیدھی سائیڈ ایک فندہ ہم اُتاریں گے ایک بونیں گے اُلٹا آپ دیکھیں پہلے ہماری یہاں پہ جالی تھی اب یہاں پہ جالی بنیں گی تو ان دو فندوں کو پہلے ہم اس طرح سے دو کا ایک بنا دیں گے دو کا ایک بنایا دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک طرف ایک بار ہماری اس طرف جالی بنیں گے دوسری بار اس طرف جالی بنیں گے تو اب ہم نے یہاں پہ جالی بنانی ہے ایسے اور ایک دو تین چار چار فندے ہم نے اُلٹے بنا لی مطلب کہ اُلٹے جو فندے ہیں ہمارے کم ہوتے جائیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ پھر سے ٹویسٹ کرنا ہے تو سیدھا فندہ ہم یہاں پہ ایسے بونیں گے دھاگہ اپنی طرف کر کے جو پہلے بارا جو اُلٹا فندہ اسے بعد میں بونیں گے اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو سیدھا فندہ ہمارا یہاں پہ چلا گیا اُلٹا یہاں پہ آ گیا پھر ایک اُلٹا اور پھر بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے اس فندے کو پھر سے ہم ایسے ٹویسٹ کریں گے سیدھا پہلے لے کے آئیں گے اور جو اُلٹا ہے اسے بعد میں بونیں گے تو اُلٹا پیچھے چلا جائے گا سیدھا ہمارا آ گیا جائے گا ایک اُلٹا پھر دیکھئے یہاں پہ ایک فندے کو پھر سے ہم ٹویسٹ کریں گے ایک اُلٹا پھر ہمارے پاس ایک فندہ سیدھا ہے اسے سیدھا بون دیں گے تو یہاں تک ہمارا پیٹن کمپریٹ ہو گیا پھر یہاں پہ دیکھئے دوسرا پیٹن سٹارٹ کرنے کے لیے ایک فندہ اُلٹا یہاں پہ دو کا ایک بنایا کیونکہ اس طرف جاری بنا نہیں ہے تو اس طرح دھاگہ گمائیا ایک فندہ اُلٹا اور ایک سیدھا اب آجائیے نیکسٹ جو ہے سلائی ہماری اُلٹی سائیڈ سے بنے گی تو آپ کو پتہ یہ کیسے بنانی ہے اب آجائیے ڈیزائن کی نیکسٹ رو رائٹ سائیڈ پھر سے ایک فندہ اُتارا ایک اُلٹا بونہ اُلٹا بوننے کے بعد یہاں پہ دیکھئے جالی بنانی ہے ہم نے تو دھاگے کو اپنی طرف کر کے اس فندے کو اتارا اسے سیدھا بنایا اور اتارے ہوئے فندے کو ایسے اوپر سے پلٹ دیں گے تو یہاں پہ اس طرف جالی آ جائے گی اب دھاگے کو اپنی طرف کر کے تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین فندے اُلٹے بننے کے بعد یہ ایک سیدھا اور ایک اُلٹا ہے اسے ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے ان فندوں کو ہم ٹویسٹ کریں گے تو اس کو ہم پہلے بونیں گے سیدھے کو دھاگا اپنی طرف کر کے جو پیشے والا اُلٹا فند ہے اسے بعد میں بنیں گے اور دونوں کو چھوڑ دیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر دیکھئے ایک سیدھا اور ایک اُلٹا ہے اسے ہم ٹویسٹ کریں گے پہلے بونیں گے سیدھا دھاگا اپنی طرف کر کے پھر بونیں گے ہم اولٹا پھر انہیں چھوڑ دیں گے ایک فندہ اولٹا پھر بیک سائٹ دھاگہ کریں گے پھر ایک فندہ سیدھا جو ہے پہلے بونیں گے ہم ایسے اس طرح سے سیدھا بون گیا دھاگہ اپنی طرف کر کے اس فندے کو بعد میں بونیں گے اولٹا پھر ایک اولٹا فندہ آئے گا اور لاسٹ میں ایک ہمارا سیدھا فندہ آئے گا پھر یہاں سے آپ کا پیٹن پیٹ ہوگا ایک فندہ اولٹا دھاگے کو اس طرف رکھیں گے ایک سیدھا اتارا ایک بونہ اور اس فندے کو اس کے اوپر سے اتار دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے زگ زگ پیٹن ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو رہا ہے ایک فندہ اولٹا اور ایک سیدھا آئے گا اب آجائیے اولٹی سائیڈ اولٹی سائیڈ آپ کو پتہ ہے کیسے بنانے گا اب آجائیے ڈیزائن کی نیکس ٹرو ایک فندہ اتاریں گے ایک اولٹا بنیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس طرح سے دھاگے کو پیچھے کر کے اس طرف جو ہے اس کو موڑنا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہماری جالی بنیں گی ایک دو فندے ہمارے اولٹے بنیں گے اب پھر سے یہاں پہ ٹویسٹ کرنا ہے تو ایک فندہ سیدھا بنائیں گے ہم دھاگہ اپنی طرف کر کے اس فندے کو اولٹا بنائیں گے اور ایک فر اولٹا پھر بیک سائیڈ سیدھا پہلے بنیں گے اولٹا بعد میں بنیں گے اور ایک اولٹا اس کے بعد پھر بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے سیدھا بنیں گے پہلے پھر اولٹا بنیں گے اس طرح سے پھر دونوں کو نکالیں گے ایک اولٹا اور بن دیں گے پھر بیک سائیڈ سیدھا بنا اولٹا بنا پھر ایک اولٹا اور یہاں پہ دیکھئے ٹویسٹ ہوگا اس طرح سے اور یہاں پہ جالی بنیں گی ایسے اور ایک سیدھا دیکھئے اس طرح سے ہو گیا اولٹی سائٹ کی رو جو ہے جیو جیسا دیکھ رہا ہے ویسے بنانا ہے اب دیکھئے ایک فندہ اتاریں گے ایک ہم اولٹا بنائیں گے نیکسٹ رو ہے اب یہاں پہ جالی بنیں گی تو اس طرح سے دھاگے کو ہم اس طرح بھی رہنے دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح سے گمالیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح رکھیں گے ایک فندہ اتارا اور ایک بنا اس طرح سے اور یہ جو اتارا ہوا فندہ اس کے اوپر سے اتار دیں گے اس طرح بھی بن جائے گا پھر ہم ایک فندہ اولٹا بنیں گے تو ایک فندہ یہاں پہ ٹویسٹ ہوگا پھر سیدھا آگے لے کے آئیں گے پہلے بونیں گے دھاگہ بیک سائیڈ ایک اولٹا اور دوسرا پھر اولٹا پھر بیک سائیڈ سیدھا فندہ پہلے بونیں گے پوست کرنا ہے فندوں کو اولٹا بعد میں ایک اولٹا پھر بیک سائیڈ دیکھیں ایک سیدھا رائج سیدھا بونیں گے پہلے پھر ایک اولٹا پھر ایک اولٹا پھر بیک سائیڈ اس بندے کو سیدھا بونیں گے پہلے پھر ایک اولٹا پھر آپ دیکھئے یہاں پہ دو اولٹے ہو جائیں گے پھر یہاں سے سٹارٹ پیٹن جو ہے ہوگا یہاں پہ یہاں پہ رہے گا دھاگا ایک بندہ اتاریں گے ایک سیدھا بونیں گے پوری سے اس طرح دیکھئے اور ایک اولٹا اور ایک سیدھا اولٹے سائیڈ سے پوری رو پیسے ہی بنیں گے جو جیسا دیکھ رہا ہے اب دیکھئے ڈیزائن کی نیکسٹ رو ایک بندہ اتارا دوسرا ہم بونیں گے اولٹا پھر اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جو ہے اس طرف بنیں گی جالی اور دو کا ایک کریں گے ایسے پھر یہاں پہ جالی بنیں گی اب دیکھئے جہاں پہ جالی بنیں گی اور دو فندے ہم نے اس طرح سے ان کو ٹویسٹ کرنا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس اولٹا فندہ کوئی ہے نہیں ایسے اولٹا بنا دیا اور ایک اولٹا پھر بیک سائیڈ کریں گے سیدھے فندے کو آگے لے کے آئیں گے سیدھا بنیں گے اور ایک اولٹا پھر اس کے ساتھ والا ایک اولٹا پھر بیک سائیڈ کریں گے ایک سیدھا اور ایک اولٹا پھر بیک سائٹ دھاگا کریں گے اس کے ساتھ ایک اُلٹا پھر ایک یہاں پہ سیدھا اور ایک اُلٹا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ اُلٹے فندے ہمارے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں اُلٹے فندے تو اس طرح سے ڈیزائن ہمارا بنتا جا رہا ہے اوپر کے اوپر اب یہاں پہ دو کا ایک یہاں پہ جالی بنانی ہے تو اس طریقے سے سیدھا اب رونگ سائٹ سے رو جو جیسا دکھ رہا ہے ویسا بنیں گے اب دیکھئے پھر سے سیدھی سائٹ آ جائیے ایک اُتاریں گے ایک اُلٹا بنائیں گے پھر بیک سائٹ دھاگا کریں گے چاہیے آپ اس طرح سے جالی بنان لیجئے جسے اُتاریے اسے سیدھا بنائیے تو اس کو اس کے اوپر سے اُتار دیں گے یہ ایسے بھی جالی بن جائے گی جیسے میں نے پہلے آپ کو دھاگے کو آگے کر کے بتایا ویسے بھی جالی ہماری بن جائے گی تو پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اُلٹا ایک سیدھا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے پھر سے ہم ٹویسٹ کریں گے اس فندے کو پہلے سیدھا بنیں گے اور اس فندے کو باد میں اُلٹا بنیں گے تو اس طرف سیدھا آ جائے گا سائٹ میں بیچ میں اُلٹا آ جائے گا پھر دھاگا بیک سائٹ سیدھا پہلے بنیں گے اُلٹا باد میں بنیں گے ایک اُلٹا ساتھ اور بنیں گے پھر بیک سائٹ سیدھا پہلے بنیں گے اُلٹا باد میں بنیں گے تو اُلٹا ہمارا پیچھے چلا جائے گا سیدھا جو ہے اس طرف آ جائے گا سیدھے فندے جو ہے اس طرف آتے جائیں گے اُلٹے ہی فندے ہمارے اس طرف آتے جائیں گے ایک دو تین دیکھیں ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس چار فندے ہو گئے ہیں اُلٹے دو اور یہ دو چار پھر یہاں پہ دیکھیں ایک فندہ اُلٹا اب یہاں پہ جالی بنائیں گے چاہے آپ اس طرح سے جالی بنا لیجئے ایک اُتارہ ایک اُلٹا بنا اس کے اُلٹا اس کے اُلٹا سے پاس کر دیں گے تو ہماری جالی جہاں پہ بن جائے گی اور ایک اُلٹا ایک سیدھا آپ اس ڈزائن کی جگہ پہ اور کوئی ڈزائن بھی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں دوسری سائیڈ جو آپ جیسا دیکھ رہا ہے ہم بیسا ہی بنائیں اب دیکھیں پھر سے سیدھی سائیڈ میں ہے ایک فندہ اُتارہ اور دوسرا اُلٹا بنا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو ہے ٹویسٹ ہوگا تو دو فندوں سوری دو فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے جالی بنیں گی یہاں پہ اس طرف ہمارا مڑ گیا ہے اب یہاں پہ اُلٹا بنیں گے فندہ اس طرح سے ایک فندہ اُلٹا بھون دیا پھر back side دھاگا کریں گے دیکھیں اب ہمارے پاس دو فندے یہاں پہ سیدھی آ رہے ہیں تو سیدھی فندے یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں ویسے اکٹھے ہوتے جائیں گے دیکھیں دو فندے اب سیدھی ہو گئے ہمارے پاس پھر ایک فندہ اُلٹا پھر back side یہ فندہ سیدھا ہے تو اسے ہم اس طرح سے دیکھیں آپ دوسری طرح سے بھی دیکھ لیجئے اس فندے کو ہم پیچھے لے کے جائیں گے اس فندے کو آگے لا کر کے سیدھا بنیں گے ایسے تھوڑی سی دیر لگتی ہے ویسے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ویسے جلدی بنا جاتا ہے ایک فندہ اُلٹا دوسرا اُلٹا پھر سیدھا فندہ ہم پہلے بنیں گے ایسے اُلٹا فندہ ہم بعد میں بنیں گے اس طرح اس لکھی جلدی جلدی سے بان جاتا ہے باقی جتنے بھی سٹچے ہمارے پاس اُلٹے ہیں انہیں ہم اُلٹا بنیں گے کیونکہ اس طرح اب ہمارے پاس اُلٹے سٹچے آ رہے ہیں اس طرح سیدھے آ رہے ہیں تو ایک فندہ اُلٹا دھاگا بیک سائیڈ دو کا ایک کیا یہاں پہ جالی بنیں گی اس طرح سے گھمائیا اُلٹا بنا اور ایک سیدھا رونگ سائیڈ سے پوری رو ہماری جو جیسا دیکھ رہا ہے بیسا بنائیں آپ دیکھیں پھر سے نیکسٹ رو ڈیزائن کی ایک فندہ اُتارا ایک اُلٹا بنا پھر دیکھیں یہاں پہ اب ہمارا جو ہے اس طرح سے جالی بنیں گی دھاگے کو گھمائے کر کے اسے اُتاریں گے اسے بنائیں گے اور اُتارے ہوئے فندے کو اس کے اُوپر سے اُتار لیں گے دھاگا اپنی طرف ایک فندہ ہمارا اُلٹا آپ دیکھیں یہاں پہ دو فندے سیدھے آئیں گے ایک دو اب ہم نے اسے بھی ٹویسٹ کرنا ہے تو ایک فندہ سیدھا اور آ جائے گا ہمارے پاس اور دھاگے کو اپنی طرف کر کے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ اور اُلٹا پھر بیک سائیڈ کریں گے دھاگا اس سیدھے فندے کو پہلے بنیں گے اور اُلٹے کو بعد میں بنیں گے اس طرح سے پھر باقی جو اُلٹے فندے ہیں انہیں ہم اُلٹا بنیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے دو چار شے فندے اُلٹے ہو گئے یہاں سے پھر پیٹ پیٹن سٹارٹ ہوگا ہمارا یہاں پہ دیکھیں جالی بنیں گے تو اس طرح سے اسے اُتارا اسے بنایا اس کو اس کے اُوپر سے اُتار دیا اور اُلٹا ایک سیدھا اب اُلٹی سائیڈ سے جو فندہ جیسا دکھے گا بیسا ہی بن کے ہم کمپلیٹ کریں گے اُتنے فندے مار پس سیدھے ہیں ایک اُلٹا دو سیدھے اور یہاں پہ لاسٹ میں اب تین اُلٹے آ جائیں گے کیونکہ دوسری سائیڈ سے سیدھے فندے ہیں ایک سیدھا اور دوسرا سیدھا اب آ جائیے رائٹ سائیڈ ڈزائن کی پھر سے ایک فندہ اُتارا ایک اُلٹا بنا پھر دیکھئے اب یہاں پہ جو ہے دھاگے کو بیک سائیڈ کر کے دو کا ایک بنائیں گے کیونکہ دوسری طرف جالی بنیں گی اس طرف جالی بنیں گی تو ایسے ایک اُلٹا اب دیکھئے ہمارا پاس تین فندے سیدھے آ گئے ایک دو تین تین فندے سیدھے آ گئے ایک اُلٹا اور اس فندے کو ہم اس طرف لائیں گے سیدھا پہلے بنیں گے اور اُلٹا بعد میں بنیں گے دیکھئے اس طرح آ گیا اب باقی فندے جو ہیں اُلٹے ہیں ہمارے تو اُلٹے بن کے ہم انہیں کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے اب اُلٹے فندے جو ہیں اس سائیڈ میں ہوں گے ہمارے اور سیدھے فندے دوسری سائیڈ میں جا کر کے اکٹھے ہو جائیں گے ایک فندہ اور سیدھا ایک اُلٹا رونگ سائیڈ ہے یہ اب دیکھئے دیکھئے ایک دو تین فندے اُلٹے ایک سیدھا ایک دو ایک سیدھا اور دوسرا ایج سٹچ ہے اب دیکھئے ڈیزائن کی نیکسٹ رو آ جاتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ جو ہے ہماری جالی بنیں گی ایک فندہ اُتارا ایک بنا اس کو اس کے اُپر سے اُتار دیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا اب دیکھئے یہاں پہ ایک دو تین اب چوتھا فندہ بھی یہاں پہ اس کے پاس آ جائے گا چوتھا فندہ سیدھا بنا ایک اُلٹا بنا ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اور ایک آٹھ آٹھ ٹوٹل ہمارے پاس فندے ہو گئے اُلٹے ایک نو پھر دیکھئے یہاں پہ جالی بنیں گی تو اس طرح سے دھاگے کو گمائیں گے اسے اُتاریں گے ایسے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا اب دیزائن کی نیکسٹ رو ہے اب دیکھئے فرنس جہاں سے لے کے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا دیزائن یہاں تک ہماری تھرٹی روز بن کے کمپریٹ ہو گئی ہے مطلب کی تھرٹی روز میں ہمارا جو ہے یہ ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ دوسری بار پھر سے اسی طریقے سے جو ہے ڈیزائن سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے دیکھئے یہ میں نے اس طرح سے دوسرا پھر سے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے ڈیزائن مطلب کیجئے جگزائگ پیٹن تو ہمارا جیسے نیچے سے چل رہا ہے اسی طرح چلے گا یہاں پھر پھر سے نائن فندے جو ہیں اُلٹے بنیں جائیں گے اور چار سیدھے پھر جگزائگ آئے گا پھر نائن فندے اُلٹے اور چار سیدھے پھر جگزائگ آئے گا پھر نائن فندے اُلٹے اور چار سیدھے اس طرح طریقے سے آپ نے جو ہے اس ڈیزائن کو اوپر کے اوپر بناتے ہوئے جانا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے ڈیزائن تو کمنٹ باکس میں جرور لکھ کے بتائیے گا کہ ڈیزائن جو ہے کیسا لگا اور شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس ڈیزائن کو بنا کر کے اپنے سندر سی کارڈیگن بنا سکیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے thank you thank you very much